اسلام علیکم ہاں جی دوستو کیا حال ہے آپ کا لیمن پلانٹ اچھی گروت نہیں کر رہا لیمن پلانٹ پر پھل یا تو لگتا نہیں ہے یا بہت کم لگتا ہے پھول لگتے ہیں لیکن وہ فروٹ میں تبدیل نہیں ہوتے اور گر جاتے ہیں لیمن پلانٹ کے پتے لشکرین ہونے کی بجائے پیلے پڑے ہوئے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم لیمن پلانٹ کے تمام مسائل کے بارے میں بات کریں گے اور ان کا حال بھی آپ کو بتائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا لیمن پلانٹ اچھی گروت بھی کرے گا اس پر ڈھیروں لیمن بھی لگیں گے اور آپ کا لیمن پلانٹ لشکرین اور خوبصورت بھی نظر آئے گا تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل بٹن کو دبا لیں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں لیمن پلانٹ خریدتے وقت اچھی ورائٹی کا انتخاب کریں اور اپنے علاقے کی کسی اچھی نرسری سے پلانٹ خریدیں کیونکہ جب بھی ہم نرسری سے پودا خریدنے جاتے ہیں تو نرسری والے بتاتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے ہمیں پتا تب چلتا ہے جب دو سال محنت کرنے کے بعد ہمارے لیمن پلانٹ پر یا تو پھل نہیں لگتا یا بہت کم پھل لگتا ہے بعض قرص ہمیں بیج سے اگایا گیا پلانٹ دے دیتے ہیں اس پر کبھی بھی پھل نہیں لگتا ہے جب بھی لیمن پلانٹ خریدیں گرافٹڈ پودا خریدیں یعنی جس کو پیوند کی ہوئی ہو گھر میں لیمن پلانٹ لگانے کے لیے چائنہ لیمن کا انتخاب کریں اس کو صدہ بخار لیمن بھی کہتے ہیں چائنہ لیمن پلانٹ پر سال میں دو دفعہ برپور پروٹنگ اور فلاورنگ ہوتی ہے اس پلانٹ کا سائز بھی بناسب ہوتا ہے اور کم جگہ میں اور پوٹ میں بھی گروہ کیا جا سکتا ہے صحت مند پودا خریدیں جس کا سائز چار سے پانچ فٹ تک ہو پودا لگانے کے پہلے سال اس سے پھل نہ لیں پلانٹ بر آئے ہوئے پھولوں کو گرا دیں اور پورا ایک سال اس کو گروہ کرنے دیں پہلے سال ویسے بھی بہت کم پھل لگتا ہے اگر ہم پہلے سال اپنے پلانٹ سے چند لیمن حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو پلانٹ کی گروہ رک جائے گی پہلے ایک سال میں پلانٹ کی کیر کریں ایسا کرنے سے آپ کے پلانٹ کی گروہ بڑی تیزی سے ہوگی اور اگلے سال آپ کو لیمن پلانٹ سے برپور فروٹنگ حاصل ہوگی لیمن پلانٹ کو کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے جب تک مٹی ایک ڈیڑی تک خوشنا ہو اسے پانی نہ دیں صرف زیادہ گرمی میں یعنی جون جلائی کے مہینے میں گملے کی مٹی میں نمی برقرار رکھیں کیونکہ اس وقت موسم بہت سخت ہو جاتا ہے بہت زیادہ گرمی بڑھتی ہے ہوا میں نمی بھی کافی کم ہو جاتی ہے دسمبر اور جنوری کے مہینے میں لیمن پلانٹ ڈورمنسی کے فیض سے گزر رہا ہوتا ہے اس وقت پودے کو کسی قسم کی فرٹی لائزر نہ دیں باقی دس مہینوں میں ہر مہینے پودے کو کوئی نہ کوئی فرٹی لائزر لازمی دیں جب بھی فرٹی لائزر دیں اس سے ایک دو دن کے لیے گڑائی کر کے چھوڑ دیں اور پھر فرٹی لائزر دینے کے ساتھ ہی پانی دیں لیمن پلانٹ کی اچھی گروت اور اچھی فروٹنگ حاصل کرنے کے لیے اسے چھے گھنٹے کی ڈیریکٹ سان لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے گملے کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں اتنی سان لائٹ آتی ہو اگر کسی کیاری یا زمین میں پودا لگا ہوا ہے تو ایسی جگہ پر لگائیں جہاں اتنی سان لائٹ اس پر پڑھتی رہے اگر لیمن پلانٹ کو کسی گملے میں گروہ کرنا ہے تو کم از کم 18 انچ کا پاٹ استعمال کریں اگر 24 انچ کا پاٹ ہو تو پودے کی گروہ سا اور بھی اچھی ہوگی اور ہمیں برپور فروٹنگ حاصل ہوگی پلانٹ خریدتے وقت گملے میں لگا ہوا پلانٹ خریدیں بعض اکات نرسیوں پر گاچی کی شکل میں پلانٹ موجود ہوتے ہیں جن کو کوئی دو چار دن پہلے ہی زمین سے نکالا ہوا ہوتا ہے اور اس کو پرالی میں باندھا ہوا ہوتا ہے وہ گاچی یعنی جو مٹی جڑوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے اور بعض اکات وہ گاچی ٹوٹی بھی ہوتی ہے اور جیسے ہی ہم پلانٹ لگانے کے لیے پرالی کو علیدہ کرتے ہیں تو مٹی تنے سے علیدہ ہو جاتی ہے اکثر وہ پلانٹ گروہ نہیں کرتا دوسرا زمین سے پودے کو جب نرسری والے نکالتے ہیں تو اس کی ٹرنک روٹ کافی حد تک کٹ جاتی ہے اور وہ پودا گروہ نہیں کرتا اس لئے گملے میں لگا ہوا پلانٹ کھری دیں تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اس طرح کی انفرمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تو آپ کو آنے والے دنوں میں بھی ہمارے چینل پر گارڈنگ سے مطلقہ انفرمیشن انفرمیشن سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اوکے جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی